چونکہ لوگوں کو سیاسدانوں نے یا سیاسی پارٹنوں نے اپنی پروکسی بنایا ہوا ہے کہ جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو مدد کے لیے پکار لیتے ہیں جب نہیں پڑتی تو وہ ہو جاتا ہے مثلا ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے مسلم ملک نون جو ہے وہ ایک طرح سے دباؤ کا شکار ہے الیکشن کے نتائج کے بعد پہلی بڑی سیاسی جماعت جس کا ووٹ بینک ہے وہ اس وقت پاکستان تاریک انصاف ہے لیکن پاکستان تاریک انصاف کا جتنا بھی منشور ہے یا پاکستان تاریک انصاف کے جتنے بھی سیاسات ہے وہ لوگوں کے جذبات کے اوپر ہے ایک تو یہ پہلو ہو گیا دوسرا آپ نے جو بات کی کہ جو پاکستان کے جو عوام اور جو عوامی نمائدگان ہیں ان کے درمیان اتنا بڑا بودھ ہے تو وہ بودھ کی وجہ یہی ہے جو آپ نے بیان کیا آپ نے بالکل درست بات کی اچھا آپ یہ دیکھئے گا کہ جو چونکہ لوگوں کو سیاسدانوں نے یا سیاسی پارٹوں نے اپنی پراکسی بنائے ہوئے کہ جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو مدد کے لیے پکار لیتے ہیں جب نہیں پڑتی تو وہ ہو جاتا ہے اچھا اب ہم اپنے دوارہ نکتہ کی طرف آتے ہیں کہ کیا سیاسی جماعت کی گنجائش ہے آپ نے مجھے نکتے پر رکھنا ہے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے ہم نے نکتے سے باہر نہیں جانا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سیاسی جماعتوں کا تجزیہ کریں اچھا یہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں لوگوں سے ببستہ نہیں ہیں ایسا نہیں ہے خیال رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگوں سے ببستہ ہیں لوگوں کے لومیندے ہیں وہ ان کی پارلیمنٹ میں آواز بھی بن رہے ہوتے ہیں لیکن جس طریقے سے بننا چیف ایسا نہیں ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھے طریقے سے ملتے بھی ہیں فون بھی اٹینڈ کرتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ وہ خود بھی نمہندگی صحیح طریقے سے کیوں نہیں ہو پا رہی وہ اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی کہ جب تک لوگوں کے مسائل یا ایشیوز کے اوپر سیاست نہیں ہوگی حلقے کی اور لوگ اس کے اوپر ووٹ نہیں دیں گے اس وقت تک یہ فاصلہ نہیں ختم ہوگا اور اس وقت تک سیاستان ان کے صحیح طریقے سے نمہندگی نہیں کر رہے ہوں گے اچھا اب اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو ہم پتا چلے گا کہ بھی سیاسی جماعتیں جو انہوں وہ صحیح طریقے سے نمہندگی نہیں کر پا رہی جو اس وقت کی سیاسی جماعتیں ہیں مثلا ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے مسلم لیگنون جو ہے وہ ایک طرح سے دباؤ کا شکار ہے الیکشن کے نتائج کے بعد وہ ایک شدید قسم کے دباؤ کا شکار ہے پاکسان پیپلز پارٹی کی اس طریقے سے یہاں روٹس نہیں ہیں جو ماضی میں ہوتی تھیں ستر میں ستر میں یا نبی کی دھائی تک تو دوسری بڑی جو پہلی بڑی سیاسی جماعت ہے جس کا ووٹ بینک ہے وہ پاکسان تحریک انصاف ہے لیکن پاکسان تحریک انصاف کا جتنا بھی منشور ہے یا پاکسان تحریک انصاف کی جتنی بھی سیاست ہے وہ لوگوں کے جذبات کے اوپر ہے ستہی جذباتیت کے اوپر ہے اور خوابوں پر مشتمل ہے وہ لوگوں کی زندگیوں سے جڑی ہوئی خوفناک حقیقتوں کا نہ وہ ادراک رکھتے ہیں نہ ان کے اوپر وہ سیاست کھڑی کرتے ہیں نہ وہ اس مسائل کے حل کی طرف جاتے ہیں یہ ساڑھے تین سال میں ہم نے عمران خان صاحب کے حکومت میں دیکھ لیا اب یہ ہے کہ جو نئی سیاسی جماعت آ رہی ہے کیا ہم نے دیکھ لیا گجائش نکال لیا گجائش نکال لیا یہ ہے کہ کیا یہ جو نئی سیاسی جماعت ہے کیا وہ ان چیزوں کو اڈریس کرے گی یعنی وہ ریلیونٹ بھی ہے کہ نہیں ریلیونٹ بھی ہے کہ نہیں اور کیا وہ اس طرح کی ماضی میں ان کے لوگ اس طرح کی سیاست کرتے رہے ہیں جو اس وقت ان میں شامل ہو رہے ہیں اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو ایک سوق تک ان کا کوئی منشور ہمارے سامنے نہیں آیا جس پر ہم بات کریں کہ ان کا منشور ہمارے پاس آ چکا ہے ہم نے دیکھا کتنا کمپریانسیب ہے کہ کیا وہ لوگوں کی وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور سیاسی جماعت میں جو موجود ہیں ان سے ان کا ہٹ کر کتنا ان کا ایجنڈا ہے اچھا ایم سب میں یہاں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا دیکھیں بہت اچھا منشور بھی آپ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے یا جو پارٹیاں ہیں دوسرے موبالک میں ایک کوئی لیفٹ کی ایک کوئی رائٹ کی آپ ان کا اٹھا کے بڑا اچھا دو لڑکے بٹھائیں تین تو وہ اچھے سمجھدار بچے جو ہیں وہ آپ کو بہترین منشور بنا دیں گے جس طرح بینک کا فارم ہوتا ہے منشور تو ساری پارٹیوں کے ایسے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلان کر دیں گے اصل بات یہ ہے کہ جو ایسی گفتگو یا ایسے پوائنٹس کو اٹھانا منشور میں ایسی باتوں کو شامل کرنا جو ڈائریکٹ عام لوگوں کی سمجھ میں اور دوسرا ریلیمنٹ ہو ہم بات یہ کریں گے کہ اگر فرد کریں وہ کو بہت بڑا جو نئی پارٹی آئے پہلے ہو تو ہم یہ تیکر لیے کہ ایک نئی پارٹی کی نکال لی نہیں ایک گنجائش تو نکال لی وہ شاید ہم مجھے اور آپ کو ہی پارٹی بنانے پڑے لیکن میرے اور آپ سے مراد پاکستان کا عام شہری ہے عام لے مین ہے کہ کیا اس کے پاس وی ایٹ نہ ہو اس کے پاس بڑی زمین نہ ہو اس کے پاس بڑی گاڑی نہ ہو وہ کو بڑی برادری زندگی کے سہولیات ضروریات ان کے پوری ہو رہی ہوں اور اچھے طریقے سے بائیزہ طریقے سے پوری ہو رہی ہوں اور وہ اپنی ذات نفس کا خیال رکھتے ہوئے کر رہے ہوں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ملک پروگرس کی راہ پر تب ہی پڑے گا جب ایک پاکستان کا عام فرد بھی اس قابل ہوگا کہ وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر ٹاپ پہ جا سکے تو جب آپ کو پتا ہو کہ یہ اتنی ہیجمنی ہے کچھ پولیٹیکل خاندانوں کی کچھ پولیٹیکل پارٹیوں کی تو کسی پولیٹیکل پارٹی میں بھی عام بندی کی گوجائش نہیں ہے کہ وہ ٹاپ تک جا سکے